بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے نام محمد سالار ہے اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں عجب کرپشن کی غزب کہانی آپ کو بتاؤں گا پی ٹی وی کی شاہ خرچیاں کیسے نوازا جاتا ہے پی ایم ایل این کے دور میں صحافیوں کو اس کے علاوہ محسن نکوی صاحب کی بات بتانی انٹرنیشنل کریکٹرز اب تنگ آ کر کیا مطلب کہنا شروع کر دیا ہے ان لوگوں نے اس کے علاوہ لاہور میں سرکاری ملازم بھی ہنی ٹرائپ میں ملوث پائے گئے ہیں احساس سننے میں آیا ایکسپریس نیوز کی ریپاؤٹ ہے یہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن لازمی پریس کیجئے گا بہت شکریہ آپ کا سب سے بہلے بات کر لیتے ہیں پی ٹی وی کی آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی وی وی ویسے تو کوئی دیکھتا نہیں ہے اور ہر مہینے بجلی کے بلوں میں پینتیس روپے جو ہیں وہ لک کے آ جاتے ہیں اور ہمیں زبردستی ٹھوس دیے جاتے ہیں کہ اس کو جمع کرواؤ کیونکہ سرکاری چینل ہے وہ سرکاری چینل جو عام بندے کے کسی کام کا نہیں ہے لیکن ان کی جیب سے ہر مہینے پینتیس روپے کا ڈاکہ مارا جاتا ہے پی ٹی وی کے لیے اور جب تمام پیسے اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر شاہ خرچیاں شروع ہو جاتی ہیں اپنے لوگوں کو نوازہ جاتا ہے خاص کر کے پی ایم ایل این کے دور میں یہ نوکریاں بانٹنے آتے ہیں صحافیوں کو جو صحافی صبح سے لے کے رات تک جتنا زیادہ مکھن لگا سکتے ہیں جتنا زیادہ پالش کر سکتے ہیں اور جتنی زیادہ تعریفیں کرتے ہیں اتنے ہی زیادہ اور بڑے بڑے انعامات ان کو ملتے ہیں نوکریوں کی صورت میں ویسے گھر مل گیا پلوٹ مل گیا اور کیا کیا موجہ ان کی لگی رہتی ہیں شاکر محمود عوان صاحب ایک بہت اچھے ریپورٹر ہیں اور بہت اچھے صحافی ہیں انہوں نے ٹویٹر پہ پوسٹ لگائی ہے کہ جناب اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جن کی تنخواہیں ڈیڈر دو دو تین تین لاکھ ہیں ان کو کیسے نوازہ کیا ہے آپ کو بتاؤں گا شاکر محمود عوان صاحب لکھتے ہیں ان کے جو پوسٹ ہیں وہ دو اپیسوڈ میں ہیں یعنی کیسٹ ون اور کیسٹ ٹو کیسٹ ون پہ یہ لکھتے ہیں کہ نیوز ون پر ایک انکر ہے ان کی دو لاکھ روپے تنخواہ ہے اور ان کو پی ٹی وی پہ جب رکھا گیا تھا تو ان کی تنخواہ آٹھ لاکھ روپے رکھی گئی تھی اور جو پی ٹی وی سبحان اللہ جناب وہ لکھتے ہیں کہ ان کو آٹھ لاکھ کے بجائے بارہ لاکھ روپے دیا گیا یہاں تک بات ختم نہیں ہوتی بینی سلیم ان کا نام ہے انکر کا اور بینی سلیم جو ہے وہ اکیلی نہیں آئی اپنی ساتھ ٹیم لے کے آئی ہیں ایون کے انہوں نے میک اپ آرٹس کو بھی نہیں رہنے دیا ٹی وی ون پہ میک اپ آرٹس کو بھی وہ ساتھ لے کے ہیں یہ ہفتے میں تین دن انہوں نے پروگرام کرنا ہے اور باقی کے جو چار دن ہیں وہ سوشل میڈیا پہ مخالفین کو گالیاں نکالنا ہے ایسا شاکر محمود آوان صاحب جو ہیں وہ اپنی پوس پہ لکھتے ہیں مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ نجم ولی خان ہیں اور نجم ولی خان لاہور رنگ میں سوٹی ووٹی ٹو میں بہت کام کر چکے ہیں اور پکے کھلا رہی ہیں پی ایم ایل این کے پی ایم ایل این کے لیے صبح سے لے کے رات تک ان کے مو سے پھول جڑتے ہیں اور پی ٹی آئی کے لیے آگ نکلتی ہے مو سے میں ان کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں کام کر چکا ہوں ان کے ساتھ جب ان کا دور آیا تھا پی ایم ایل این کا رجیم چین سے پہلے یعنی امنان خان کی حکومت سے پہلے جب سعاد رفیق صاحب ریلوے کے منسٹر تھے تب بھی نجم ولی خان کو نوازا گیا تھا اور انہوں نے ان کو ایک ریلوے کی سیٹ دی گئی تھی اور ڈی جی پ پی آر بے بھی وہ کام کر چکے ہیں یعنی سعاد رفیق کے ساتھ ان کے ساتھ تعلق بہت اچھا ہے اور اب نجم ولی خان کو بارہ لاکھ روپے سیلری پہ رکھا گیا ہے پی ٹی وی بے اب اندازہ لگا لیں کہ یہ ہمیشہ لوکل کام کرتے ہیں لوکل سے مراد کے یہ ڈومیسٹک کام کرتے رہے ہیں پہلے سٹی فورٹی ٹو میں کام کیا کرتے تھے پھر لاہور رنگ میں جناب چلے گئے اور ان کو بارہ لاکھ روپے تنخواہ دے کے نوازا گیا ہے صرف اور صرف جو ہے وہ پی ایم ایل این کی تعریفوں کے لیے اور ان کے موں سے جو پھول جھڑتے ہیں اور ہر بری چیز کو ایک اچھے طریقے سے ایک نئے انداز کے ساتھ وہ پیش کرتے ہیں کہ پی ایم ایل این جناب کیسے اچھے کام کر رہی ہے اور صبح سے رات تک جو ہے ان کے موں سے جو گولے نکلتے ہیں پی ٹی آئی کے لیے وہ بھی سبھی جانتے ہیں ہمارے ٹیکس کا پیسہ کیسے پی ٹی وی اجارڑا ہے اور کیسے پی ٹی وی جو آیاشیوں میں لگا ہوا ہے اس سے پہلے بھی وہ جو نگران ایم ڈی تھے مٹسہ سلنگی صاحب ان کا بھی کروڑوں روپےہ جو ہے وہ انہوں نے بھی ہینٹا ہے وہاں سے اور سوشل میڈیا پہ کافی چیک بھی وائرل ہوئے تھے اس سے پہلے وہ جو اتاولک کاسمی ہیں جن کو ویاغرہ سپیشلسٹ کہتے ہیں اور پی ٹی وی پہ ان کی موجیں لگی ہوئی تھی بہت مہنگی ہارلی سیلری والے بندے تھے اور انہوں نے بیڑا گھرک کیا پی ٹی وی کا اسی طرح ہی پی ٹی وی جو ہے وہ بیڑا گھرک کر رہی ہے بینی سلیم کو جو اتنے اچھے صاحبیوں میں شمار نہیں ہوتی اور ان میں مذہب کی بات یہ ہے کہ پی ٹی وی میں رزی رزوان رزی کو چھ لاکھ روپے پر منتھ پہ رکھا گیا ہے اب چھ لاکھ روپے جو ہے وہ اپنے شہر سوشل میڈیا سے زیادہ وہ کمال لیتے ہوں صبح سے لے کے شام تک پی ٹی آئی کو جو وہ گندی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور وہ پتنی سیکس کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں مسلح میں بھی سیکس ہو رہا تھا اس قسم کی گھٹیا باتیں کرنے والا ایک سینئر ترین صحافی جو ہے وہ پی ایم ایل این کا اور پی ٹی آئی کے لیے اس قدر جو ہے وہ الفاظ بولا کرتا تھا ان کو چھ لاکھ روپے پر منتھ پر رکھا گیا ہے اس سے زیادہ تو وہ اپنے شہر میڈیا کے لیے جناب وہاں سے کمال لیتے ہوں گے اور مزید کی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے جو رزوان رزی کی سیٹ پر تھا ان کو ساڑھے سات لاکھ روپے دیا جاتا تھا اور اب ان کو چھ لاکھ روپے دیا جا رہا ہے یعنی نجم علی خان ہو یا بنیش سلیم ہو ان سے دو گناہ زیادہ سینئر صحافی رزوان رزی ہے اور جتنا میں ان کو جانتا ہوں رزوان رزی صاحب کے ساتھ بھی کام کر چکا ہوں وہ اتنے بڑے پی ایم ایل این کے سپورٹر ہیں اور ان کے موہ سے وہ وہ پھول جھڑتے ہیں جو پی ایم ایل این کے لیے اور پی ٹی ای کے لیے گالیاں اور گندی گندی وہاں یاد قسم کی باتیں کرتے ہیں رزوان صاحب ان کو چھ لاکھ روپے پر رکھا گیا ہے سراسر زیادتی ہے اور کوئی قدر نہیں ہے جو سب سے زیادہ پالش کر سکتا ہے جو سب سے زیادہ ٹی سیاں کر سکتا ہے تنخواہیں اس کی سب سے زیادہ ہوتی ہیں سینئر جونئر کا کنسپٹ ہی پی ایم ایل این میں ختم ہو چکا ہے یہ سارا کچھ جو ہے وہ شاکر محمود اوان صاحب اپنی پوست پر لکھتے ہیں بڑے اچھے صحافی ہیں اب آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر نوازہ جاتا ہے ایسے لوگوں کو اور پی ایم ایل این جب بھی آتی ہے صرف اپنے لوگوں کو نوازتی ہے اور اپنے لوگوں کو فائدے پنچاتی ہے یہ اسی کا ایک اکڑی کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ موسن نکوی صاحب کی بات کرنی ہے وہ بھی بہت ضروری ہے موسن نکوی صاحب پریس کانفس کر رہے ہوتے ہیں پیچھے جناب وہ پی سی بی کی وہ فلیکس لگی ہوئی ہوتی ہے اور محصوب سینیٹر بھی ہیں محصوب وزیر داخلہ بھی ہیں محصوب جو ہیں وہ پی سی بی کے چیرمین بھی ہیں ایک ہی جگہ بیٹھ کے پانچ پنچ چھے جگہ کی بات کر رہے ہوتے ہیں کچھے کے ڈاکوں کی بھی بات کر رہے ہوتے ہیں ستیہ ناس کر دیا کرکٹ کا بنگلہ دیش جیسی ٹیم نے دس وقتوں سے ہرا دیا ہے ایک مشہور کرکٹر ہے کیون پیٹرسن انہوں نے ٹویٹ کر کے آخر کہہ دیا ہے کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کو ہو کیا گیا ہے جب پی ایس ایل ہوتا تھا تو میں دیکھتا تھا کھیلنے آتا تھا تو ایک شان تھی ایک آن تھی پاکستانی ٹیم کی کیسے وہ کھیلا کرتے تھے یہ وہ ٹیم ہی نہیں ہے یہ بہت بڑا تماشا ہے اس بندے کا اس بندے نے بہت بڑا تمانچا مارا ہے ہمارے تمانچا کہلیں تمانچا کہلیں جو بھی کہہ سکتے ہیں وہ مارا ہے پی سی بی کے چیئرمن پر کیونکہ جب سے محسن نکوی صاحب رجیم چینج کے بعد جو ہے وہ محسن نکوی صاحب کو بہت زیادہ نوازہ جا رہا ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہ انٹرنشپ کر رہے ہیں انہوں نے وزیر آزم کی دھوڑ میں بھی ہیں اور انہوں نے وزیر آزم بھی بننا ہے ایسا کہا جاتا ہے اب آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ ہمارے پاکستان کو کس قدر ڈبویا جا رہا ہے ایک بندے کو چار چر سیٹے دی جا رہی ہیں یعنی سینیٹر بھی ہیں پی سی بی کے چیئرمن بھی ہیں ایک طرف کچھے کے ڈاکوں کی بھی بات کر رہتے ہیں کچھے کے ڈاکوں بھی وہ جو پولیس والوں کو پکڑ لیتے ہیں اور پولیس والے جو ہیں وہ ترلے منتے کر رہتے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہم ہمیں چھڑوا کر لے جائیں یہاں سے اور ہماری حکومت بے بس ہے کچھ نہیں کر پا رہی محسن نکوی صاحب جو ہے آگے بیٹھ کر عجیب بات کر رہتے ہیں فلیکس پیچھے کسی اور چیز کی لگی ہوتی ہے پوری دنیا ہمارا مذاقع اڑا رہی ہے اور پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان میں آخر ہو کیا رہا ہے لیکن نہیں شرم آ رہی ہے ایسے لوگوں کو کہ پاکستان کے ادھاروں کو کیسے تباہ کیا جا رہا ہے کی صورتحال کیا جا رہی ہے اور یہ ساری صورتحال آخر کب تک جلے گی یہ بھی سوچنے والی بات ہے ویلوگ تھوڑا لمبا ہو گیا ہے اور جو ہنی ٹریپ کی بات کی جاری تھی کہ سرکاری ملازم بھی اس میں شامل ہیں وہ بات میں اگلے ویلوگ میں کروں گا تب تک اپنا چال رکھئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ